اسلام علیکم سیر سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کا آغاز پنجاب پولیس کے سیکیورٹی اور ٹیفک اندظامات بھی مکمل فورس کی فلاح اور خوشالی کا ویزن سینٹر پولیس آفیس لاہور میں منقضہ تقریب میں بہترین کار کردگی سپیشل برانچ پنجاب کی ڈیجیٹالائزیشن اور اپریشنل کار کردگی بڑھانے کے لیے اہم اقدام سپیشل برانچ پنجاب اور نیجی کامپنی کے اشتراک سے خودکار انٹیلیجنس ریپورٹنگ سسٹم لانچ کر دیا گیا شہدائے پنجاب پولیس کو خراج اقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کانسٹیبل کوسر فاروق کی برسی کے موقع پر ڈی پیو میاں والی کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتح خوانی پولیس کے چاک و چوبن دستے نے سلامی بھی دی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں ستاون ہزار آٹھ سو پندرہ ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چھے سو اسی کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا اکیالیس ہزار نو سو چار کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک کوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار چھے سو چھاسی الیکٹرونی چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے تین سو اٹس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی رحیم یارخان تھانہ ظاہر پیر پولیس نے اندے قتل کی گتھی سلجا دی قتل میں شامل آٹھ ملزمان گرفتار ملزمان کا اطراف جرم ساہی وال تھانہ قصو وال پولیس کی بڑی کاروائی رہزنی میں ملویس تین ملزمان کو گرفتار کر لیا سترہ فروری کو شروع ہونے والے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں آفیشلز شائکینے کرکٹ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پور آزن پی ایس ایل سیزن نائن کے پنجاب میں مجموعی طور پر تائیس میچز کھیلے جائیں گے پی ایس ایل سیزن نائن کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کا کہنا ہے کہ پور آمن اور محفوظ ماحول میں میچز کا انقاض یقینی بنانے کے لیے پہلے سے بہتر حکمتی عملی اپنائی ہے پاکستان کرکیٹ بارڈ، زلائی انتظامیاں، سیکیورٹی ایجنسیز سمیت تمام اداروں سے کوارڈینیشن مکمل ہے پنجاب میں میچز پر بیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ میچز کے دوران سیکیورٹی اور ٹرافک کے فول پروف اقدامات یقینی بنائے جائیں کھلاڑیوں کی رہائشگاہ، روٹس اور سٹیڈیمز کے اطراف سرچ، سویپ، کومبنگ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جاری رکھے جائیں سیف سٹیز آثارٹی کے کیمروں کی مدد سے سٹیڈیمز، ہوتیلز اور ٹیموں کے روٹ کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے خواتین شائکی نے کرکٹ کی سیکیورٹی، چیکنگ کے لیے لیڈی پولیس اہلکار کو تائنات کیا جائے ٹرافک کا بلا تاتل بہاؤ، مناسب پارکنگ یقینی بنانے کے لیے ٹرافک پلان پر عمل درامت یقینی بنائے جائے ڈالفین سکوارڈ، پولیس ریسپانس، یونٹ، ایلیٹ فارس ٹیمے میچز کے دوران موسر پیٹرولنگ کریں سٹیڈیمز کے داخلی، خارجی راستوں، انٹری گیٹس پر تائنات عملہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے شہریوں کی اگاہی، ٹرافک روانی برقراب رکھنے کے لیے متعلقہ اضلاق قبل از میچ ٹرافک ایڈوائزری جاری کریں شائکینے کرکٹ محفوظ ماحول میں میچز سے لطف اندوز ہونے کے لیے پنجاب پولیس کی ہدایات پر عمل کریں پی ایس ایل سیزن نائن کے تحت لاہور میں نو، ملتان میں پانچ جبکہ راول پنڈی میں بھی نو میچز کھیلے جائیں گے آئی جی پنجاب، ڈاکٹر سمان انور نے فورس کی فلاح اور خوشحالی کے ویجن کو مزید تقویت دیتے ہوئے آج سینٹرل پولیس آفیس میں منقضہ ایک تقریب میں ٹرافک پولیس کے سینٹالیس ٹرافک وارڈنز کو سینر ٹرافک وارڈنز کے عہدے پر پرموشن رینکس لگائے سینٹرل پولیس آفیس لاہور میں منقضہ تقریب میں افسران کے ہمراہ ان کے عزیزوں کارب نے بھی شرکت کی آئی جی پنجاب نے افسران اور ان کے عزیزوں کارب کو مبارک بات دی اور تقریب میں شامل ہونے والے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 185 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 275 پنجاب یونیورسٹی میں 245 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 280 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دلی یاد دمے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں گوزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں اس سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہو سپیشل برانچ پنجاب کی ڈیجیٹالائزیشن اور آپریشنل کارکردگی کو بڑھانے کے لیے سپیشل برانچ پنجاب اور نیجی کامپنی کے اشتراک سے خودکار انٹیلیجنس ریپورٹنگ سسٹم مطارف کروا دیا گیا لانچنگ تقریب کے موقع پر ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ سلفکار حمید کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ریپورٹنگ سسٹم کی تیاری سپیشل برانچ اور نیجی کامپنی کا ایسا نقدام ہے انٹیلیجنس ریپورٹنگ سسٹم کا ڈیٹا بینک سپیشل برانچ کی تجزیاتی ریپورٹس کی تیاری میں ماون ثابت ہوگا انٹیلیجنس ریپورٹنگ سسٹم کا استعمال سپیشل برانچ کی انٹیلیجنس ریپورٹنگ کو موستعید بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور انٹیلیجنس ریپورٹنگ کے بدلتے منظرنامے میں بہت موستعید اور سپیشل برانچ کی ورکنگ کو مزید اپگریڈ کرے گا ڈی پیو رہیم یار خان رزوان عمر گوندل کی کیادت میں پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا ظاہر پیر پولیس نے اندے قتل کی واردات ٹریس کر لی اور آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا تھانا ظاہر پیر پولیس کو پولیس ایمرجنسی پکار ون فائیو پر خالی اہاتہ میں نوجوان کی لاش کی اطلاع ملی تھی ایس پی انویسٹیگیشن ملک زیاوالحق کی رہنمائی میں پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اندے قتل کی واردات ٹریس کی ایس ایچو چوہدری یاسین سب انسپیکٹر میہ آسلم اے ایس آئیس ابوبکر سانگی اور مختار احمد پر مشتمل ٹیم نے جدید ٹیکنیکل طریقہ تفتیش سے ملزم کو ٹریس کیا تھانا ظاہر پیر پولیس نے قتل میں ملوث دیگر ملزمان عرفان، عمران، شاہد، فیضان، دھولا، جاوید، ماجد اور ساجد کو بھی گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان نے اطراف جرم کرتے ہوئے حقائق اگل دیئے آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور کے ویجن کے مطابق آر پیو سرگودہ ریجن شارک کمال صدیقی کی خصوصی ہدایات پر ڈی پیو میاں والی مطیع اللہ خان نے شہید کونسٹیبل کوسر فاروق کی برسی کے موقع پر ان کے اوائی علاقہ سوانس میں ان کی قبر پر حاضری دی فاتح خانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی دی اس موقع پر ڈی ایس بی سرکل داؤت خیل محمد اکرم ایسے چوتھانہ پائی خیل انسپیکٹر بابر خان انسپیکٹر زرار خان پی آر او ٹو ڈی پیو اور شہید کونسٹیبل کے بھائی اور دیگر لاحقین بھی مجود تھے ڈی ایس پی سرکل داؤت خیل نے شہید کے بھائی کو شہید ویل فیر سے امدادی چیک دیا ڈی پیو میانوالی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے محکمہ پولیس کا اساساں ہیں ان کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا شہدہ کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ڈی ایس پیو میانوالی نے میانوالی پولیس کے تمام شہدہ کی قبروں کی خوبصورت اور پختہ بنانے کے لیے خصوصی حکامات بھی جاری کیے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز